بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے دن قبلہ بعض اوقات مسجد جا کے رونا آتا ہے کہ وہ جو رونا کی تھی کہاں چلی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ عقل کی لوہوی معنی ہے گرہ لگانا تو خدا تیس دن ہمیں مجبور کر کے ہمیں گرہ لگاتا ہے کچھ کھاؤ نہیں کچھ پیو نہیں ایک ٹریننگ ہماری کرتا ہے اور آپ تجرب کریں گے کہ جو انسان تیس دن جو روحانیت آتی ہے اور جو تین دن کھاتا ہے عید کے بعد تمہیں اکثر کہتا ہوں کہ پھر آپ چوتھے دن روزہ رکھ کے بتائیے گا مجھے یہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تیس دن وہ جو گراہ لگتی ہے تیس میں دن ایسی انگڑائی لیتا ہے کہ وہ گراہ پتہ ہی نہیں چلتی کہاں گئی تو ہاں اس کا مطلب ہے کہ جو تیس دن میں ہم نے محنت کی اس کو کنٹینیویسلی ہمیں کرنا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک روزہ رکھے کنٹینیویسلی یا کم از کم پندرہ دن میں ایک روزہ رکھے جس طرح رفضان میں مسجد جا رہا ہے اسے بھی کنٹینیویسلی ہم بار بار کہتے ہیں کہ ذکر بھی وہ فائدہ دے گا جس میں تقرار ہو عبادت وہ فائدہ دے گی جس میں تقرار دوام جسے ہم کہتے ہیں جب تک ہمارے ذکر میں عبادت میں اور دوام تب رہتا ہے جب حضور ہو خود کو اللہ کے حضور کیاں پائیں تو یہ چیزیں پھر دوام میں آ جاتی ہیں تو نفس جو ہے وہ بہت جلدی طاقتور ہوتا ہے یعنی آپ عید کے تین دن اگر بہت کھائیں گے تو آپ کا نفس اتنا موٹا ہو جائے گا آپ چوتھے دن خود روزے کی نیت کریے آپ نہیں رکھ پائیں آپ کا نفس ہی راضی نہیں رکھ پائیں اچھا جو ویسے بھی عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ قضا ہو جائیں اگر روزے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بعد میں ہمت نہیں ہوتی بعد میں دل نہیں چاہتا یہ کیوں تو بتا رہے ہیں آپ نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط کر لیا اور رفا فرماتے ہیں کہ نفس کو مولا فرماتے ہیں نفس ایک سرکش گھوڑا ہے جس کی رسی کس کے پکڑ نہیں ہے اگر تم نے ڈھیل دی ہے جہاں چاہے گا تمہیں لے جائے گا اگر تم نے پکڑ کے رکھا جس طرح خدا رمضان میں ہمیں سکھایا کہ پکڑ کے رکھو پیاس بھی لگتی ہے کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں اتنا پورا دن کنٹرول کیا لیکن عید پہ سفرے پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیوں کہ پھر ہم اس گھوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں ہم خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے لئے کوئی دعائیں ہیں کہ دیکھیں فطرت میں شامل ہیں انسان کے اور رہ رہا ہے کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جناب کلچر اب جب عید ہو گئی تو اب چاروں طرف جو ہے وہ سب چیزیں ہیں جو رمضان سے پہلے تھیں دوبارہ تو انسان کچھ ایسے کوئی عمل ہے ایسی دعا ہے کہ مستقل اسی حصار میں رہے دعا اچھی بات ہے دعائیں پڑھیں لیکن جب تک میں پھر کہہ رہا ہوں اقل 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 ارادہ مضبوط بنا شاہد ہے ابھی آپ کا ذہن بہت جگہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ذہن پرکھا ہوا ہے کہیں کسی کا کہیں کسی کا کہیں لیکن میں سب سے سوال کروں کہ ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو سب کا ذہن وہی بھی آ جائے گا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو اس ذہن کو جب یہ ادھر ادھر جانے لگتا ہے اس کو ایک جگہ پہ لانا ہے جو بھی آپ کام کرے میں لکھ رہا ہوں خود سے پوچھیں کیا کر رہے ہو لکھ رہا ہوں صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو کسی کی غیبت بھی کرے کبھی انسان گم ہو جاتا ہے فوراں خود سے پوچھیں کیا کر رہے ہو غیبت تو نہیں کر رہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ نماز میں اگر خیالات آتے ہیں تو شیطان کو کہو کہ درود پڑھوں ابھی ہاں پڑھوں تو وہ خود غیب ہو جاتا ہے نفس کو سزا دینے کہ وہ رفع جو ایک مشانی بتاتے ہیں ترتیب کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو آپ نے نیت کی کہ میں یہ اچھا کام کروں گا صحیح لیکن آپ نے پھر نہیں کیا تو کہتے ہیں خود سے پوچھو تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے کسی کو گالی کی عادت ہے والدین کی بہترامی کی عادت ہے ساری عادتیں جیسے ہم جنود جہل کہتے ہیں امام نے کہا ہے جہل کا لشکر اور عقل کا لشکر چھٹے امام کی روایت ہے اگر عقل کے لشکر کو پہچانو اور جہل کے لشکر کو پہچانو تو تم ہدایت پا جاؤ گے پہلے پہچانو یہ لشکری ہیں کون سے یہ سرباز ہیں کون سے تو آپ خود سے پوچھیں کہ مجھے کیا پسند ہے اگر آپ نے کہا کہ آج کے بعد گالی نہیں دوں گا کسی خاتون نے کہا آج کے بعد مزیبت نہیں کروں گا پھر بھی اس نے کر دی تو خود سے پوچھیں مجھے زیادہ سے کہا کیا پسند ہے کوئی ہو سکتا ہے کہہ مجھے آئس کریم پسند ہے کوئی کہہ سکتا ہے مجھے بریانی پسند ہے تو خود کو سزا دے کہے نفس اب بیس دن بریانی نہیں کھاؤں گی اب بیس دن آئس کریم نہیں کھاؤں گی یہ جو گناہوں کے کفارے ہیں نا یہ نفس کو سزا ہے یہ یہ کہے کہ اب تین دن روزہ رکھوں گی قسم کھا دیکھ میں روزہ رکھوں نفس کو کہے کہ تم نے مجھ سے یہ برائی کروائی اب میں سترہ رکھا ہے بتا نہیں یا سو رکھت نماز نماثل پڑھوں گی تو پھر جب آپ یہ عمل بھی کرے گے نفس کو سزا ملے گی یہ نفس اصل ہے نفس آپ کا تابع بن سکتا ہے آپ اسے چلا سکتے ہیں جیسے ہم ملکہ کہتے ہیں آپ اس پہ حاوی ہو سکتے ہیں ہلویت ہو سکتے ہیں ان کے اصحاب ہو سکتے ہیں میسے متمار ہو سکتے ہیں سلمان فارسی ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں